آگے بڑھتے ہیں بیہار میں مہا گڑ بندھن کی اگوائی کر رہے آر جیڈی کو پہلی بار پارٹی پرمک لالو پرساد کی انپسطیتی لوگ سباچنا میں بہت نقصان دائق رہی ہے پارٹی کی ہار سے لالو پرساد یادو کافی تناؤں میں ہیں بتائیے جا رہا ہے کہ لالو یادو نے جیل میں خانہ چھوڑ دیا ہے اور انہیں ٹھیک سے نید بھی نہیں آ رہی ہے اسی پر ریپورٹ دیکھیں بیہار میں بجھی لالٹین کی بتی اڑ گئی لالو کی نیند پریشان لالو نے چھوڑا کھانا پینا لوگ سباچناب کے نتیجوں نے موڈی ویرودھی کھیمے میں ایسی آنڈھی لائی کہ اچھے اچھوں کی زمین کھسک گئی یہی حال بیہار میں ہوا جہاں مہا گڑ بندن کا پورا صفایہ ہو گیا اور اسی نتیجے نے اب جیل میں بند آر جیڈی سپریمو لالو یادو کی نیند اڑا دی ہے لالو نہ سمیہ پر سو رہے ہیں اور نہ ہی کھا پی رہے ہیں دراصل آر جیڈی سپریمو لالو پرساد یادو چارہ گھوٹالے کے ماملے میں سزا یافتہ ہیں اور جیل میں بند ہیں اور لوگ سباچناب میں بھی وہ جیل میں ہی رہے لالو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس دیے ان کا علاج ریمز میں چل رہا ہے لیکن چناب پر ناموں نے لالو کو پریشان کر دیا ہے موڈی لہر میں لالو کی لاتین بجھنے سے لالو چنتت ہے ریمز کے ڈاکٹر رومیش پرساد نے بتایا کہ لالو کی دن چریا کافی بے ترتیب ہو گئی ہے بیتے دو تین دنوں سے لالو صبح میں ناشتہ تو کسی طرح کر لیتے ہیں لیکن دوپہر کا کھانا نہیں کھا رہے اس طرح لالو صبح میں ناشتہ کرنے کے بعد سیدھا رات کو کھانا کھاتے ہیں جس کے کارن انہیں انسیولین دینے میں پریشانی ہو رہی ہے لالو کی پارٹی پہلی بار لوگ سبا کی چناب میں زیرو پر سمٹ گئی ایسا پہلی بار ہوا جب لالو چناب میں حصہ لینے اور ریلی کرنے باہر نہیں تھے نتیجہ یہ ہوا کہ لالو کی بیٹی کے ساتھ ساتھ ان کے باقی امید بار بھی سبھی سیٹوں پر چناب ہار گئے پورے مہاگڑ بندن کا سوپڑا ساپ ہو گیا اب سوال ہے کہ اگر ایسے ہی حال بیدھان سبا چناب میں ہوئے تو سوچ یہ کیا ہوگا ایسے میں لالو کی چنتہ تو واجب ہے حالانکہ لالو کا علاج کر رہے ڈاکٹرس نے بتایا کہ ہم اپنی طرف سے لالو کو کافی سمجھا رہے ہیں اس طرح سے کھانا چھوڑنا ان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے اگر وہ سمیت سے کھانا نہیں کھائیں گے تو انہیں دبا اور انسیلین دینے میں مشکل ہوگی اس سے ان کی صحت پر برا اثر پڑے گا اگر ان کی دنچریا میں صدھار نہیں ہوا تو پھر بلیڈ اور شگر لیول پر کافی اثر پڑ سکتا ہے ویسے جانکار تو بتاتے ہیں کہ اس چناب میں لالو یادب جیل سے بیٹھ کر ہی پورے مہا گھڑ بندن کا کھاکا کھیچتے رہے اور تمام جاتیے گول بندی کے ادھار پر وہ ٹکٹ بھی بٹوارہ کرتے رہے مکیش تہنی کی پارٹی ہو اپیندر کشوہا یا جیتنام مانجھی سب نے لالو دربار میں حضری لگائی اور اپنے اپنے حصے کی سیٹے پائی لیکن جہاں پورے مہا گھڑ بندن کی بات کی جائے تو سب کے نتیجے بتاتے ہیں کہ کیسے موڈی کے سنامی کے آگے سب کی رن نیتی دھری کی دھری رہ گئی اور اس چناب میں لالو یادب کا تمام ساماجک جاتیہ سمیہ کا رن بھی دھرا شائع ہو گیا بیورو رپورٹ جن تندر ٹی وی اور بیہار میں موڈی لہر کے آگے مہا گھڑ بندن چاروں خانے چت نظر آیا صوبے کی چالیس میں سے انتالیس پر کمل کھلا اور لالو کی کیر موجودگی میں بیٹے تیجسوی اور تیز پرطاب کے مہا کٹ بندن کو جنتہ نے سرے سے خارج کر دیا جیل میں سزا کٹ رہے لالو یادب انہیں شاید ہی نہ سوچا ہوگا کہ ان کی گیر موجودگی میں پارٹی کی بتی گل ہو جائے گی اور پیکاس کی روشنی کے بیٹ جنتہ لالو کی لالٹے ان کو ہی بجھا دے گی لالو کے بینا بیہار میں بجھ گئے لالٹے تیجسوی کا راج اور آر جیری کی بتی گل تیج پرطاب میں الگ ہو کر کروائی کرکری موڈی کی لہر میں چت ہوا مہا کٹ بندن بیہار کی جنتہ اس قدر موڈی لہر پر سوار ہو کر سوبے کی ہر سیچ کو بھگوا میں رنگ دے گی اس کی کلپنا تو شاید بی جے پی نے بھی نہیں کی ہوگی جیاں ایک طرف چھوٹے بیٹے کو سمجھدار سمجھ کر لالو جیل میں بیٹھے جیت کی سکرپ لگ رہے تھے لیکن دوسری طرف بیہار کی جنتہ لالو کی گیر موجودگی میں لالٹے ان کو بجھانے کا خاکہ تیار کر چکی تھی لالو کو امید تھی کہ جاتی کے سمیقران اور تمام چھوٹے چھوٹے دلوں میں سیٹوں کا بٹھوارہ کر مہا گٹ بندن بیہار کی سیاست کا سرطاج بن سکتا تھا لیکن سمیت پر جنتہ کے جنادیش کا بلڈوزر ایسا چلا کہ مہا گٹ بندن کے سپر ہٹ کے دعوے کو سپر فلاپ ثابت کر دیا اس بیچ اپنوں کی کرکری کروانے اور خود کی بھد پٹوانے میں تیج پرتاب بھی پیچھے نہیں رہے بھائی کی خلاف مورچہ کھولا اور لالو رابڑی مورچہ بنا کر بچی کچھی اجزت اور گوا بیٹھے ہار پر بات نکل کر سامنے آئی کہ تیج اسفی نے مہا گٹ بندن میں جن پارٹیوں کو شامل کیا تھا ان کا تال میل سہی نہیں بیٹھا مہا گٹ بندن میں کانگریس آر ایل ایس پی ہم وکاس انسان پارٹی اور سی پی آئی ایم ایل شامل تھیں دراصل راجنیتی کی رننیتی اینٹی بی جے پی ووٹوں کو ایک جوٹ کرنے کی تھی لیکن مہا گٹ بندن میں ہی ایک جوٹتا نہیں رہی مہا گٹ بندن کے ہر نیتا کو اس کی چندہ تھی کہ دوسرے نیتا کا قد جس جاتیگت گنٹ کو سادھنے کے لیے مہا گٹ بندن میں مانجھی کشوہا اور مکیش کو شامل کیا گیا تھا اسے جنتہ کے جنادیش نے سرے سے خارج کر دیا نتیجہ نکلا کی تیس مارکہ بننے والی یہ نیتا اپنی ہی سیت نہیں بچا پائے اور اب آپ کو سمجھاتے ہیں مہا گٹ بندن کی ہار کے کچھ پرمک کارن مہا گٹ بندن میں بلاتکار اور ہتیا کے آروپیوں پر دام لگایا گیا باہو بلی شہاب الدین کی پتنی ہینا شہاب کو پرتیاشی بنایا گیا ریپ کی آروپی راج بللپ کی پتنی بھی بھا دیوی کو بھی ٹکٹ دیا گیا ہتیا کی آروپ میں جیل میں بند پربنات کے بیٹے راندھیر کو پرتیاشی بنایا ادھر بیہار میں لالو کی گیر موجود کی میں جنتہ نے آر جیڈی کو سرے سنکار دیا 42 سال میں یہ پہلا موقع تھا کہ بیہار میں چھناب تھا لیکن لالو نہیں تھے آر جیڈی کی کمان تیجسوی کی کندھو پر تھی اور تیج پرتاپ تیجسوی سے ناراس تھے تیج پرتاپ نے اپنی ہی پارٹی کے خلاف مورچہ کھولا اور پتیاشی اتار دیئے وہیں مہا گھٹ بندن سات چنال ضرور لڑا لیکن یہاں سبھی کے سبھی نیتہ تھے مودی کے چہرے کو ٹک کر دینے کے لیے کوئی ایک چہرہ سامنے نہیں رکھا گیا پی ایم نریندر مودی نے پرچار کے دوران مہا گھٹ بندن کو تھک بندھن تک کہہ دیا نتیش کمار کے مہا گھٹ بندن سے الگ ہونے کی بات اجسوی یادیو اور ان کی ماں رابڑی دیوی کا درد ہر ریلی میں نظر آیا جیت کے لیے مہا گھٹ بندن نے ہر منچ پر نتیش کو پلٹو رام بول کر بیہار کی جنتہ کے سامنے خوب دخلا گیا لیکن جنتہ کی سہانو بھوتی پھر بھی نہ ملی پھر ریپورٹ جونتان ترہ ٹی وی